سکون سے رہیں جس کے لیے انہیں اپنے بے تہاشا موبائل کا استعمال بند کرنا پڑے گا ان والدین کے لیے یہ میسیج ہے کہ وہ کم سے کم اپنا موبائل بھی ختم کریں اور اگر بچوں کے ساتھ تھوڑا دھیان دیں ان کے ساتھ چیٹ کریں گے شام کو بیٹھیں گے اللہ حیثہ اللہ حیثہ کمروں میں بیٹھ کر اپنا موبائل نہ دیکھیں ٹی وی نہ دیکھیں بیٹھ کر مل بیٹھ کر گپ شپ کریں آپ اس میں کھانا مل کر کھائیں بیٹھیں ادھر ادھر کی بات دن کو کہاں تھے اس وقت کیا کرنا ہے کل کیا کرنا ہے یہ چیزیں اپنے بچوں میں دیکھ کر بات کر کے سامنے سامنے ان کا ڈیولپ ہو جائے گا میں کیوں نہیں وہ ختم ہوگی ہم ایک دوسرے کے گھر جاتے آتے تھے اب فون پر ہی ہم اتار دیتے ہیں یہ سب چیزیں ہاں جی ہیلو جی میں آؤں گا میں کب آؤں گا میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہیں لیکن جو دیکھنا ہے ایک بچے کا ماں کو یا باپ کو یا باپ کا بچے کو اس میں تو کل الگ ہی مزہ ہے فون میں کرنے سے تو کچھ الگ ہی مزہ ہے تو لہٰذا ہمیں اپنے نشتداری بھی کمزور ہو گئی ہے اس سے کیونکہ گھر بیٹھے ہی ہم قائل اور بجدلی سے یہ کام کر رہے ہیں آپ اٹھائے کی موبائل فونوں نے ہی سماج میں جو برائیہ ہے مجھے ہاں وہ زیادہ تر بیٹھے ہوئے سماجی برائیوں کا جنم لے رہے ہیں اس سے کیونکہ پیسہ نہیں ملتا ہے اتنا ایڈل بیٹھتے ہیں میربانی کر کے وہ اپنے موبائل پہ کم کریں استعمال اور جہاں ضرور تو وہاں ہی استعمال کریں لاوجہ نہ کریں دیکھئے والدین بہت کوشش کرتے ہیں میں بھی ایک والد ہوں لیکن بچہ کمی وقت دکال سکتا ہے کہیں بھی کمرے میں اب الہید الہید رہتے ہیں کہیں بھی جگہ یہ کر سکتا ہے کچھ بھی والدین کتنی نظر کھے گا آفٹرال والدین کتنی نظر رکھے گا والیکم سلام والیکم سلام میں ڈسٹر کپارا سے ہوں یہ بے انتہا مسرد ہے بڑی خوشی ہے اور شوک ہے اسی کے ساتھ ہم جا رہے ہیں اللہ یہاں امن قائم کرے ہر آدمی کو سکون اور چین آئے اور لوگوں میں اور ہمارے جو آفیسران ہیں جو ایمپلائیز ہیں ان میں دیانتداری آئے ایمانداری آئے ہماری یہ دعای رہے گی کہ نو جان بالکل آمن اور سکون سے اور حکومت کو بھی کچھ کنسٹرکٹو سکیمز لانی چاہیے بہت ساری یہاں سلوگنز ہیں وہ ہے یہ ہے لکھا پڑا اور ایکسپینٹر سرب اور کچھ نہیں ریالٹی میں جو سکیمز ہیں وہ لاؤ نو جوانوں کو لاؤ اور اچھی بات ہے کہ اس وقت میں دیکھ رہا ہوں پچھلے دو تین سال سے on merit اور accountability بڑھ گئی ہے merit base پر کام ہو رہا ہے اس کو ہم نے بڑھاوا دینا ہے کیونکہ دیانہ داری سب سے اسلام بھی دیانہ داری کا قائل ہے ہر ایک مذہب دیانہ داری کا قائل ہے اور ہمیں دیانہ داری سے کام کرنا چاہیے اپنے بچوں میں بھی inculcate کرنا چاہیے یہ یہ culture till day till time till this time ابھی تک تو اچھا ہے انتظام آگے کے لئے ہمیں wait and watch کرنا پڑے گا کیونکہ اس میں کچھ وجوہات ہیں سرکار نے کہا تاکہ اس سال حج بہت سستا ہوگا اتنے ہوگا اتنا ہوگا یہ تو بہت اس کی نیٹ میں ہر میڈیا میں آئی لیکن اب اس کا الڈ ثابت ہو گیا اس لئے ہمیں دیکھ کر ہی بتانا پڑے گا قبل از وقت کچھ نہیں بتا سکتے ہیں یہاں تک اچھا ہے اسی سال سے میں نے کر دیا یہ جستجو میں پہلے عمرہ میں جانا چاہتا تھا میرا پاسپورٹ نہیں ابھی ٹائم اس کا کم تھا اس لئے میں نے نیا پاسپورٹ ٹکالا اور پھر اب اللہ تعالیٰ نے مجھے حج کے لئے سیلیکٹ کر لی